چیستری پاٹھی آپ کے ساتھ بدھان سبھات چناو کے نتیجوں نے بی جے پی کو گد گد کر دیا تین راجیوں میں ہوئی جیت میں یہ بتا دیا کہ موڈی میجک مرقرار ہے پردھان منتری نریندر موڈی، گریہ منتری عمیت شاہ اور جے پی نڈا کی تکڑی نے ویرودھیوں کے قلعے کو پوری طرح سے ڈھا دیا ایک بار پھر کانگریز کو بیک فٹ پر لاکر کھڑا کر دیا پردھان منتری موڈی نے ایم پی اور چھتیز گڑھ میں دھوا دھار پرچار کیا ویرودھیوں پر کڑا پرہار کیا اور ایسا جال بنا کہ ویرودھی اس میں پھس کر رہ گئے ایک رپورٹ تکڑی کا کمال ویرودھی دھڑام موڈی ہیں تو جیت کی گیرنٹی ہے شاہ ہیں تو اجے رننیتی ہے نڈا ہیں تو مضبوط سنگٹھن ہے مدھیا پردیش چھتیز گڑھ اور راجستان میں بی جے پی نے کمال کر دیا ہے ویرودھان سبھت چناؤوں کے نتیجوں نے کانگریز کے پیرو تلے زمین ہی کھسکا دی ہے پردھان منتری نریندر موڈی کے چہرے نے کانگریز کی امیدوں پر پانی پھیر دیا جانتا نے ایک بار پھر بتا دیا کہ موڈی کے سامنے کوئی نہیں اور پی ایم موڈی نے بھی بتا دیا کہ ایک اکیلا ہی سب بربھاری ہے پردھان منتری موڈی نے مدھیا پردیش میں رتلاں سے چناؤی احیان کا آغاز کیا سیونی، کھنڈوا، سیدھی، تموہ، گنا مورینا، ستنا، چھترپور، نیمچ بڑوانی، بیتول، شاجاپور جھابواں میں چناؤی جن سبھاؤں کو سمبودھت کر راجی کے لگ بھگ سبھی حصوں تک پہنچنے کی کوشش کی بی جے پی کے سٹار اور جنتہ کے چہیتے پردھان منتری موڈی نے ایم پی اور چھتیز گڑھ میں دھو آدھار پرچار کیا ویروڈھیوں پر کڑا پرہار کیا اور ایسا جال بنا کہ ویروڈھی اس میں پھنس کر ہی رہ گئے ایم پی میں موڈی نے کی پندرہ ریلیاں پندرہ جلوں میں پی ایم موڈی نے کیا پرچار چھتیز گڑھ میں پی ایم نے پانچ جلوں میں کی رہ لیاں جنتہ کو دیا وکاس کی گیرنٹی کا بھروسہ پی ایم موڈی نے مدھی پردیش اور چھتیز گڑھ میں جن سبھاؤں اور روڈ شوز کے جریے جنتہ سے ووٹ کی اپیل کی جنتہ نے بھی پردھان منتری موڈی کی اپیل پر اپنی موہر لگا دی جس کا نتیجہ تین راجیوں میں بی جے پی کی جیت ہے جیت کی ہیٹرک نے بی جے پی کی نیتی اور ورن نیتی کو بتا دیا ہے سبھی مت جاتاوں کو آدھر پروقت نہ من کرتا ہوں پی ایم موڈی نے کہا کہ موڈی کی گیرنٹی والی گاڑی دیش کی سفلتہ کی گیرنٹی بنے گی یہ بھی موڈی کی گیرنٹی ہے پردھان منتری موڈی نے کہا کہ جہاں دوسروں سے امید ختم ہوتی ہے وہاں سے موڈی کی گیرنٹی شروع ہوتی ہے ہر گریب کہہ رہا ہے وہ خود جیتا ہے آج ہر ونٹیت کے من میں بھاؤنا ہے یہ چناؤ وہ خود جیتا ہے آج ہر کسان یہی کہتا ہے یہ چناؤ ہر کسان جیتا ہے آج ہر آدی واسی بھائی بہن یہ سوچ کر خوش ہے کہ اس نے جیسے ووڈ دیا وہ ویجائے اس کی اپنی ہے ان سب کے بیٹ جو سب سے اہم فیکٹر رہا وہ تھا راج نیتی میں چانت کے مانے جانے والے امید شاہ کا پولٹیکل مینجمنٹ امیدواروں سے لے کر مددوں تک ستھانی سمی کرن سے لے کر کمزور کڑیوں تک ایک ایک پہلو پر پوکس کیا ساتھ ہی بوسٹر ڈوز دینے میں بھی دیر نہیں کی امید شاہ نے ہر اہم سیٹ پر خود مورچہ سنبھالا بھلے ہی مدھی پردیش کی چناؤی چناؤی ہو یا پھر چھتیز گڑھ کی چناؤی لڑائی امید شاہ نے نہ صرف چناؤوں میں ایک منجھے ہوئے راج نیتہ کشل پربندھک اور شاندار رنیتی کار ہونے کا سبوت دیا بلکہ صاف کر دیا کہ آخری بوث تک فوکس رکھنے کی ان کی رنیتی ایک بار پھر کارگر ثابت ہوئی ہے امید شاہ نے اپنے پربندھن کے زریعے سب کچھ سادھا پھارٹی جنتہ پھارٹی کی سرکار جس نے اٹھارہ سال میں کسان، دلی، پچھڑا، آدی وقتی مہلا، یوہا، ہر ایک کے کلیان کے لیے کام کیا ہے مجھے بتاؤں ماتاؤں بھائیوں بینوں اٹھارہ سال ہو گئے سب کو یاد نہیں ہوگا اٹھارہ سال پہلے بنتہ دھار کی سرکار تھی تب ہر گاؤں میں بجلی آتی تھی کیا روڑوں کی ستی ایسی تھی کام سیلچائی کی بیوستہ ہوئی تھی کیا ایک کانگریس پارٹی نے جب جب تاثن ملا اپنے گھر بڑھنے کا کام کیا اور بھارٹی اجنتہ پارٹی نے بکار کرنے کا کام کیا بی جے پی کے چانکی نے کس طرح سے رننیتی بنائی وہ بھی آپ کو سمجھاتے ہیں دونوں راجیوں میں سنبھالا مورچہ خود گراؤنڈ زیرو پر اترے ایک ایک سیٹ سے فیڈ بیک ایک ایک بوتھ کا وشلشن ستانیہ مددوں پر فوکس کاریا کرتاؤں تک سیدھی پہنچ آخری بوتھ تک مضبوطی دی پر ایک بھپیس بھگیل سرکار سنگٹھن میں تال میل بنانے میں ماہر ہیں یہی وجہ ہے کہ بی جے پی ویرودھیوں پر بھاری پڑی ویدھان سبھال چناؤں کے لیے جے پی نڈڈا نے ایک کیاون فیصدی ووٹ شیئر کا لکشے رکھا نیتاؤں کی نارازگی کو دور کیا ستہ اور سنگٹھن کے بیچ تال میل بنانایا بیٹھکوں کے جریعے کاریکرتاؤں میں جوش بھرا جے پی نڈڈا نے ایم پی اور چھتیز کڑھ میں جن سبھائیں روڈ شوز کے جریعے کانگریس پر جم کر نشانہ چاہ دھا کانگریس کے بھرشتہ چار اراجکتہ وعدہ خلافی اور تشتی کرن کے خلاف جم کر پرہار کیا ایک طرف ویرودھیوں پر تیخہ حملہ بولا تو دوسری طرف پی ایم موڈی کی وکاس کی گارنٹی کو جنتہ تک پہنچایا اور اسی گارنٹی پر جے پی نڈڈا نے جنتہ سے ووٹوں کی اپیل کی اور جنتہ نے سیوہ سوشاسن اور وکاس پر مہر لگا دی تین راجیوں میں بی جے پی کی جیت کو جے پی نڈڈا نے وکاس اور جن کلیان کا نیا سویرہ بتایا ہے کل ملا کر موڈی شاہ اور نڈڈا کی تکڑی نے کمال کر دکھایا بی جے پی کے لیے تینوں راجیوں میں ستہ کے تروازے کھول دیئے اور کانگریس کو ایک بار پھر سے بیک فٹ پر لا کھڑا کیا لوگ سبح چناؤوں کے نظریے سے دیکھیں تو مدھیا پردیش راجستان اور چھتیس گڑ بہت اہم ہیں ان راجیوں میں بی جے پی کی جیت کے لیے امیت شاہ نے نہ صرف مضبوط کور گروپ تیار کیا بلکہ ہر راجے کے پرباری نیتاؤں سے سیدھا سمباد کیا یہ جیت نہ صرف دوہزار چوبیس کے چناؤوں میں بی جے پی کو فائدہ پہنچائے گی بلکہ کانگریس کے کھسکتے جنادھار پر گہرا پرہار کرے گی بیرو ریپورٹ نیوز ایٹین چناؤ میں ہار کے بعد نیوز ایٹین سے خاص باتشری ٹی ایس سنگ دیو سے کی اور اس دوران جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ چناؤ کیوں ہار گئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں ہار جاؤں گا بی جے پی کے ووٹ چیئر بڑھنے کو لے کر انہوں نے انہونی اسے بتایا سر بہت سواغت ہے نیوز ایٹین مدیپردیش ہتیس گھڑ پر کافی سٹریس فل رہا یہ پورا دور کافی محنت آپ لوگوں کو کرنی پڑی اور جس طرح کا سہج سبھاو آپ کا ہے آپ نے بہت سادھارن اور سہج انداز میں دعویٰ کیا تھا کہ ساڑ تک سیٹیں ہم جیتیں گے اور نیوز ایٹین سے باچیت میں بھی آپ نے دعویٰ کیا تھا بہت محنت کی لیکن سر تاتکالی کروپ سے کیا کارن دیکھتے ہیں کیوں پیچھے رہ گئی کانگریس پہلے تو جیتنے والوں کو شب کامنا ہے اور بتائیں شاید ہم سے یہ والا کھیل انہیں بہتر کھیلا یہ میچ وہ جیتے اب کام کی جواب داری ملی ہے ہم لوگ چاہیں گے بھی کہ اچھے سے ستیس گھر میں جو کام ہو رہے تھے ان کی نرنتتہ بنتی رہے اچھے کام ہوتے رہے ہر جیت کا پرشن ہے اس میں سرکار نے اپنی طرف سے کئی اچھے کاموں کو انجام دیا لیکن چناؤ کے سمیں کچھ مدے ایسے رہے ہوں گے جو لوگوں نے سوکار نہیں کیے کانگریس کا ووٹ بینک پرتیشت کے روپ میں کم نہیں ہوا لیکن بھاسپا کا پرتیشت طریقے سے بڑھ گیا قریب چودہ پرتیشت ووٹ شیئر ان کا بڑھ گیا تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ کارن کیا ہے یہاں ان کی جیت ہوئی ان کا یہ پرابندن جو رہا یہ کارگر ساویت ہو بابا اسے کانگریس کی ناکامی آپ مانیں گے یا پھر بی جے پی نے زیادہ اچھا پرفارم کیا بی جے کی پی کا پرفارمنس ووٹ شیئر چودہ پرسنٹ بڑھانا یہ انہونی سا ہے آسانی سے نہیں ہو پاتا چودہ پرسنٹ دو چناؤں کے درمیان پانچ سال کے اندر ووٹ شیئر آپ کا بڑھ جائے جبکہ دوسری پارٹی کا برقرار ہے تیتالیس پرسنٹ پہ کانگریس کا برقرار ہے بہلیس پرسنٹ پہ اور یہ چھالیس سیتالیس پرسنٹ بھاج پاکہ بڑھ کے چودہ پرسنٹ بڑھ کے پہنچ گیا یہ اپرتیاشے تھے ہم چرچہ جب کرتے رہے چناؤ کے جب ایگزٹ پول آئے پھر اس کے بعد نتیجے رجھان یہ سب اس دوران بہت سارے راجتک وششنگ جڑے پالٹیکل ایکسپرٹ جڑے ان سے جب اس بارے میں چرچہ کی گئی تو کئی لوگوں کا کئی ورش لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ سی ایم کی کرسی کو لے کر دوند کہیں نہ کہیں رہا چھتیز گھڑ میں بھوپیش بگھیل اور ٹی اے سنگ دیو کے بیچ جس وجہ سے کارکرتاؤں میں اچھا سندیش نہیں گیا آپ اس سے کتنا اتفاق رکھتے ہیں ایک چرچہ کا وشحہ میڈیا میں تھا اس میں کوئی دو بات نہیں ہے اور وہ ہم دونوں کے لیے بھی اور سب کے لیے ساتھ میں جڑے ہوئے لوگوں کے لیے بھی ایک تناو کا وشحہ بن جاتا تھا پیاس ہم لوگوں نے ہمیشہ کیا کہ گمبیرتا سے ان باتوں کو لیتے ہوئے اور پریپکوتا سے کبھی کوئی بات ساوزانک روپ سے ہم لوگوں نے ساندھے نہیں آنے دی نہ بھوپیش بھائی نہ میں نے لیکن نیرنتر پرشن تھے میڈیا کے اور نیرنتر سوال تھے ساتھیوں کے کہ کب ہو رہا ہے کچھ ہے کہ نہیں میڈیا میں بات آ رہی ہے لوگ پوچھ رہے ہیں تو کس تو بات ہوگی بتائیے کب شپت ہو رہا ہے تو یہ جرور ایک واتبارن تھا تو اب چونکہ چونکہ ہو چکا ہے پرینام گھوشت ہو چکے ہیں جنتہ نے آپ کو بپکش میں بیٹھنے کے لیے جنہ دیش دیا ہے تو آپ اس پر خلاصہ کرنا چاہیں گے کیا واقعی ایسا تھا آپ کو امید تھی چونکہ ایک بیان مجھے یاد آتا ٹی اے سنگھر جب آپ نے کہا کہ اگر اس بار مکھے منتری نہیں بنا تو پھر آگے سکرے راجنیتی میں رہنے کا کوئی اوچتے نہیں بنتا ہے ہاں اس میں میں نے یہ سوچا نہیں تھا کبھی کہ ہاروں گا چونکہ ہار جاؤں گا یہ میں نے پری کلپنا نہیں کی تھی اور اس پریپیکش میں میں نے یہ بات رکھی تھی کہ عمر کا بھی تقاضہ ہو جائے گا تو اب نئی پیڑھی کیلئے بھی بیچار کرنا چاہیے کین چونکہ نہیں جیت سکا ہارا ہوں تو ہارنے کے بعد تو ٹی اے س باپا میدان نہیں چھوڑے گے اب آگے لوگوں کے ساتھ جھڑ کے جو بھی کمیاں میری رہی ہوں گی جن کارنوں سے لوگوں نے مجھے سویکار نہیں کیا ان کو تلاش ہوں گا لوگوں کی بیچ میں کام کروں گا آنے والے سمیہ میں پوری ایسی جو بھی مجھ میں کمیاں رہ گئی ہو یا بن گئی ہو ان کو دور کروں گا کانگریس نتاؤں کے کئی بار بیان پارٹی کو اصحر جستتی میں ڈال دیتے ہیں ٹی اے سنگھ دیو کے اتنے سدھے سٹیک اور کم شبدوں والے سلجیے ہوئے بیانوں سے میڈیا میں کوئی کانٹروورسی توتپند نہیں ہوتی ہے کیندر میں کچھ اچھے نتاؤں کی عوشکتہ محسوس کرتے ہیں بڑے راجنیتک جو ایکسپرٹ بنتے ہیں یا ایکسپرٹ کہے جاتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کیندر میں اچھے نتاؤں کی عوشکتہ ہے کیا ٹی اے سنگھ دیو کو ہم آگے کیندرے نترتو میں دیکھیں گے کیندریا راجنیتی میں دیکھیں گے میں تو امبکہ پور میں کام کرنا چاہتا ہوں میری ابھی پہلی پراتمکہ پارٹی نے شیش نترت نے مجھ پر وشواس کیا اور چھتیس گھر میں کام کرنے کا موقع دیا جمعیداریاں دیں اپنے سنبھاگ میں کافی فری ہینڈ دیا اور میں نے پارٹی کو نراش کیا ہے ابھی آگے کی تو آدمی سوچ نہیں سکتا یہاں کا مجھے دیکھنا ہے آپ پہلے دیکھنا ہے یہاں اگر پاؤں رٹنے کی میری ستیتی نہیں ہے تو اوپر کی بات میں کیسے کر سکتا ہوں نہیں ٹی سنگ دی بھی ایسے ہم نے کئی بڑے نیتہ دیکھے ہیں بی جے پی میں بھی ایسے نیتہ ہوئے ہیں کانگریس میں بھی ایسے نیتہ ہوئے ہیں چناہ وہ نہیں جیتے لیکن کندریا راجنیتی میں ہیں راج سبح کے مادھیم سے یا انیے کوئی دروازے سے وہ پہنچتے ہیں اور اچھا کر رہے ہیں کندر کی راجنیتی میں کیا ایسا کوئی وکلپ آپ کو نظر آتا ہے وہ تو ہائی کمانڈ کی بات ہے میرا دھیان اور میرا دھے اور میرا لکش ایک ماد ابھی امبیقہ پورو ویدھان سبح رہے گا اور اس کے ساتھ پورے چھتیز گھر سے بہت سنے اور پریم ملا ہے میں سمپرک میں لگاتار بنا رہوں گا لیکن میری پہلی پراتمکتہ امبیقہ پورو ویدھان سبح رہی بیتے دو دنوں سے کافی چرچہ ہم لوگوں نے کی کئی راجنیتاؤں سے ہوئی بات چیت کانگریز بی جے پی پولٹیکل ایکسپرٹس جب چرچہ ہوئی تو ایک بات یہ بھی سامنے آئی کہ ٹی اے سنگھ دیو کا ساتھ بھوپیش بگھیل کو نہیں ملا ورنہ پرنام کچھ اور ہوتے ٹی اے سنگھ دیو کا ساتھ نہیں ملا ہے چیت میں بھی دورے کیے اپنے ویدھان سے بھی دورہ کیا میرے سے تو جتنا ہو سکا تھا میں نے کیا سفل تھا کتنی ملی وہ ایک اور بات ہے میں جب اپنی ویدھان سبح میں سفل نہیں ہو سکا تو باہر کی میں بات کیا کر پاؤں گا چناؤ سر مجھے لگتا ہے ہار جیت کا دو ایک پہلو ہی ہیں یہ ٹھیک ہے کوئی چناؤ جیت ہے بہت بڑے بڑے نیتا چناؤ ہارے ہیں میں دیکھنا چاہتی ہے اپنے پاس دیکھنا چاہتی ہے آپ چناؤ ہارے تو سر کوئی بڑی وجہ ہوگی کیا آپ اس کے پیچھے کارن اپنے اپنے سطر پر آپ کیا دیکھتے ہیں کیا کارن ہوا کہ ٹی ایس بابا چناؤ ہار دے یہ ٹی ایس بابا کی کمی ہے وہ ایک بہتر وکالب کی روپ میں اپنے مدداتاوں کے سماغ شپستیت نہیں ہو پائے اور وشیش کر کے امدیکاپور شہر کے تب وہ رہی کمی میں اور آتنے چنتن بھی کروں گا جانکاری بھی لوں گا کہ کہاں کیا ایسے مجھ سے چوک ہوئی اور اس کو دور کرنے کا میں پریاس کروں گا موقع بہت جلد ملنے والا ٹی ایس سنگ دیو جی آپ کو دوہزار چوبیس کا لوگ سبا کا چناؤ بہت مزدیک ہے کیا رڑنیٹی چل رہے ہیں کانگریس کی دوہزار چوبیس کے چناؤ کے لیے جو جواب داری ملے گی میرے پاس جو جانکاریاں ہوں گی میرے کو اگر پوچھا جائے گا تو میں پارٹی سے جرور ساجہ کروں گا اور جو بھی جمع داری ملے گی میں اس کو نبھانے کی کوشش کروں گا اور رہی جہاں تک لوگوں کے ساتھ جڑے رہنے کی بات تو یہ جیون بھر کا سمبند ہے اور جیون بھر میں اپنے ساتھیوں کے لیے چاہے وہ چھتیس گڑ کے ہوں چاہے وہ سرگوجہ کے ہوں چاہے امبیکاپور ویدھان سبح کے ہوں امبیکاپور شہر کے ہوں میں ہمیشہ اپنے آپ کو اپنے آپ کو اپنے آپ لفظ رکھوں گا ان کی لیے کسی بھی معنی میں اگر پہل کرنے لائے کو مجھے سمجھیں گے میں ہمیشہ پہل کرتا رہوں ابھی رمن سنگھ جی ہمارے ساتھ جڑے تھے کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے انہوں نے کہا بھوپیش بھگھیل کا گھمنڈیا بیوہار کانگریس کی ہار کا کارن رہا اور اس بارے میں ٹی اے سنگھ دیو کیا کہتے ہیں رمن سنگھ کا یہ بیان کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں ان کی وقتی کا ترائے ہے دیکھئے چناؤ تو رمن سنگھ دیو بھی ہارے تو اس میں کوئی وقتی کا بات کرنا مجھے نہیں لگتا کہ اچھت ہوگا یہ چناؤ ہم ہارے بھوپیش بھائی اپنے ہاں سے تو چناؤ جیتے پینتیس ساتھی ہے وہ چناؤ جیتے بھوپیش بھائی کے ساتھ چوتیس اور تو ایسا نہیں ہے کہ کانگریس پارٹی کہیں اسٹیت میں نہیں دکھ رہی ہے بڑی ٹیم رہتی ہے بڑے ساتھی رہتے ہیں مدان کین سے لے کے راج جستر کے نیتریت کے ساتھ ہم لوگ مل جل کے سب کام کرتے ہیں اور جیسا میں نے بتا ہے کانگریس کی اپستیتی ووٹ شیئر کے مادھیم سے کم نہیں ہوئی شاید دشملہ چار پرسنٹ کم ہوئی ہو تو ہوئی ہو ورنہ سنکھیا میں بڑھی ہے پتشت میں ہلکی سے کم ہوئی بھی ہوگی تو برقرار ہے ایسا کچھ نہیں ہوا کی ناکار دیا کانگریس کو بھاجپا نے کیا کیا یہ ویسلیشن کرنے کیا ہوشکتا ہے امیت شاہ پردان منتری نریندر مودی راجنات سنگھ جیسے بڑے چہرے پرچار کرنے کے لئے 36 گڑھ میں آئے کیندریہ نیترتو کا پرچار بہت اچھے سے 36 گڑھ میں نہیں ہو پایا کئی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس تو بڑے بڑے چہرے لیکن کانگریس کے پاس 36 گڑھ میں دکھانے کے لئے کوئی بڑا چہرہ نہیں تھا ہمارے شیش نیترتو صاحب آئے اس میں کھڑگی سر بھی آئے راہول جی بھی آئے پریانکہ جی بھی آئے انہیں لیڈرز ہیں ہمارے ان لوگ بھی سمیں سمیں پہ آکے ان لوگوں نے الگ الگ ویدھان صبحوں میں الگ الگ چھیتروں میں دورہ کیا اور اپنی اپس دیتی درست کر رہے پریس کانفرنس سے لے کے باقی ساری قطعیتیوں میں ساتھیوں نے بھاگ لیا سر دوہزار چوبیس کا جو چناو ہے لوگ صبح کا اور انڈی گھٹ بندھن کا میں ذکر کروں گا چونکہ آپ نے ملک آجین کھڑگی جی کا ذکر کیا تو ابھی انہوں نے ایک بیٹھک بلائی ہے جس میں انڈیا لائنز کے جو سبھی پارٹی ہیں گھٹک دل ہیں وہ ساتھ جڑیں گے شاید آپ کے نظر یہ سے اگر وہ گھٹک دل اس چناو میں ویدھان صبح چناو میں ساتھ ہوتے تو بی جے پی کو روک پانا کیا آپ ایک شکرت سہج ہوتا پرشن بی جے پی کو روکنا نہیں ہے پرشن دیش کے سنسطھاؤں کا پرزاتانترک سنسطھاؤں کا ہماری دھروہر کا ہماری سنسکرٹی کا اس کی رکشہ کرنے کا ہے ابھی جو ویچار دھارہ ورطمان میں دیش میں حاوی دکھ رہی ہے یہ الگ دشا میں ہم کو لے جا رہی ہے ہمارے دیش کو ساتھ انتر بھارت کو الگ دشا میں لے جا رہی ہے اور یہ بڑے گمھیر چنوٹی کا وشہ ہے چاہے وہ دیش کی سیماوں کی بات ہو چاہے دکشن بھارت میں ہندی کے دباؤ وش اپیوک کرانے کی بات ہو چاہے آنے چھتروں میں آرکشن کو لے کے کیا ان کی منشاہ ہے کیا ان کی سوچ ہے اس کے سندر کی بات ہو ہر چھت میں اگر آپ دیکھیں تو کئی ایسے خرط بھارتی جنتہ پارٹی کے نتریتو دوارہ کیے جا رہے ہیں جس پہ آپتی ہے اور گمھیر آپتی ہے دیش کے سوروپ اور اس کے اسطیتو کو اس کی پرزا تانترک سمفیدھانک بناوٹ کو چنوٹیاں کھڑی ہو گئی ہیں تو ان باتوں کو لے کے انڈیا آلائنس کے گھٹن کی بات چلی ہے اور اس بہت بڑی جوابداری کو لے کے مجھے بشواس ہے کہ دیش کے سبھی یہ گھٹک دل جو انڈیا آلائنس کے حصہ بنے ہیں وہ اپنی جمعیداری اور بھومکہ کو سمجھیں گے اور نبائیں گے بابا ایک سوال اور یہ رہے گا کہ آپ کے پڑوسی راج مدھی پردیش میں بھی بہت بڑا بمپر بہومت جنتہ نے بی جی پی کو دیا ہے اور دوہزار اٹھارہ کے چنوہ کے پرینام تو کانگریس کے پکش میں لیکن دوہزار بی جی پی نے کیا کچھ کیا اس کے بات بھی جنتہ نے انہیں دوبارہ سے چنا جب وہاں انڈی الائنس گھٹ بندن کی بات ہو رہی تھی ویدان سبھا چناف کے دوران تو کمال جی کا ایک بیان آیا تھا جس میں انہوں نے سماج بادی پارٹی کو سیٹ شیئر نہ دینے کی بات کی تو پھر سماج بادی پارٹی کے مخیہ اخیلیش یادف نے کہا کانگریس تو چالو پارٹی ہے سر ایسے نیتاؤں سے کیا دوہزار چوبیس کے لوگصبہ چناؤں میں کانگریس ساتھ لے کر بی جی پی کو نہیں روکنا چاہے گی چونکہ انڈی الائنس کا گھٹ بندن جو ہوا ہے کئی بڑے نیتاؤں کے موں سے خود نتیش کمار جی کے موں سے یہ سننے کو ملا کہ بی جی پی کو روکنا ہی تو مقصد ہے کئی کانگریس کے نیتاؤں کے بھی بیان ہے مقصد نام بی جی پی کا ہے روکنا ہے اس وچار دھارہ کو جو دیش کے تانے بانے کو بدلنا چاہتا ہے نئے سیرے سے پوری ویوستہوں کو بن کے ایک نیا سروب دیش کا پرستوت کرنا چاہتا ہے جو بہت سارے میرے سے لے کے بہت سارے لوگوں کو سویکار نہیں ہے وہ ہے چنوٹی اور کمل نانجی میرے سے بہت ورشت ہیں میں کچھ ٹپنی ان کے بات کے لئے نہیں کر سکتا لیکن یہ جرور ہے کہ جب ہم کو ساتھ آنا میں ایک دوسرے کے سامنے چناؤ میں راج کے چناؤ میں اپستت ہوتے ہیں تو یہ آسان نہیں ہے ساتھ میں آکے اور پھر اس بہت بڑی سکریہ راج نیتی سے آپ الگ ہوتے کیا سندیش جنا چاہیں گے چلتے چلتے جی یہی ہے میں سوی ساتھیوں کا بہت آبھار کرنا چاہوں گا ستیس گھر میں بھی جتنے لوگوں کا بھرپور ساتھ ملا ان کا گہرہ آبھار اور سفلتا ہے وفلتا یہ جیون کے پہلو ہیں سب کے لیے یہ ہماری جوا بہت شکریہ ہمارے ساتھ جھڑنے کے لئے باتشیت کرنے کے لئے سمیں نکالنے کے لئے آگے کہ جو بھی آپ چناؤ لڑنے جارے اس کے لئے اگرم شب کام بہت بہت بہت